عوام کے سر پرست آیت اللہ محسن الحکیم کے ساتھ ایسا رویہ اور برطاو رکھا ہوا تھا جس سے اس کی آگے کی پولیسی اور ارادے صاف نظر آ رہے تھے جن میں بیرون ممالک سے تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے طلبہ کو حوضہ سے نکال دینا دینی طالب علموں اور علماء پر فوجی اور عوامی خدمات کو ضروری قرار دینا بہت سے دینی مدارس و مراکز کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں ایک ایسی صورتحال میں سید الحکیم نے بغداد کا سفر کیا آپ کے بغداد میں تشریف لانے کا سن کر عوام قافلوں کی شکل میں بغداد اور اس کے اطراف سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے اور باس پارٹی کی حوضہ و علماء مخالفت و اقدامات کی شدید مضمت کرنے لگے سید صدر بھی اس وقت بغیر امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاتل رکھتے ہوئے سید الحکیم سے ملاقات کرنے کازمین پہنچے جبکہ کازمین میں موجود بہت سے علماء سید الحکیم کے آنے پر کازمین چھوڑ کر چلے گئے تھے ایسا شاید حکومت سے ٹکراؤ کے خوف کی وجہ سے تھا سید الحکیم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا سا انداز اپنایا ہوا تھا جبکہ حسب الدعوہ اور عراقی قبائلی سرداروں نے حکومت ٹکراؤ پالیسی کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی آماد کی کا یقین دلایا بہت سے قبائل نے نجف اور مرجعیت کی تائید میں ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا مگر سید الحکیم جیسا کہ ان کے نظریات واضح ہیں اور بالخصوص ان کی اور امام خمینی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمت اللہ کے پاس گئے یہ شام چھے یہ سات بجے کا وقت تھا ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا آلی جناب حسب الدعوہ ریلیاں مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے قبائل ہمارے ساتھ ہیں ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں حسب الدعوہ سینکڑوں شہدہ دینے کو تیار ہے لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا اسی دوران حکومت نے سید محسن الحکیم کو کردوں شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقل الصدر کے شاگر دو میں سے ایک شاگر حسین قرآنی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجعہ آلی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائد اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے کافلوں کی شکل میں کازمین کی طرف چلے آئیں اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بلکل ایک اور نقطہ نظر پیش کرتا ہے میں رات کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفوت منتظر تھے اور جس آخری وفت کو میں نے جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مشتہد پر قربان کرنے آئے ہیں میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر و صدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کازمین چلا آیا تو ایک عجیب صورتحال تھی میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحق کی ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن اکیل کی تھی اسی دوران سید باقر الصدر نے دو تقریر کی آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطہ نظر سے پیشے کا مفہوم جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوضہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر مفتگو کی اس ملک میں حوضہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے اس کے باوجود اسی ملک میں حوضہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوضہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جبکہ گزشتہ دوار میں ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تاؤن اچھا نہیں اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تاؤن وغیرہ نہیں ہے کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن انیس سو انہتر کو سید باقل الصدر لبنان کے لئے آزم سفر ہوئے مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس آلہ اسلامی لبنان کے سر براہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوضہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں میں نے فوراں سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے سیاسی صورتحال کے بارے میں میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا لبنان ائرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائور سے ہوتل کے بارے میں پوچھا ٹیکسی ڈرائور نے ایک امریکی ہوتل کے بارے میں بتایا تو سید صدر نے فرمایا کہ میں امریکی ہوتل میں نہیں ٹھہروں گا اور ہوتل بتاؤ ٹیکسی ڈرائور نے کسی اور ہوتل کا نام بتایا البتہ یہ ہوتل بھی مقامی نہ تھا مجھے نام پوری طرح یاد نہیں کوئی سیزاز نامی ہوتل تھا سید نے کہا چلو اچھا ہے کم از کم استعماری نہیں ہوگا سید موسیٰ صدر نے تمام اسلامی ممالک کے سب راہوں کو خط لکھے کہ وہ عراق کی حکومت کی طرف سے مجتہدین و علماء اور حوضہ علمیہ نجف پر روا رکھے ہوئے ظلم و ستم کے بارے میں مداخلت کریں اسی طرح موسیٰ صدر نے ملک فیصل اور جمال عبدالناصر سے قاہرہ میں ملاقات کے وقت بھی اس مسئلے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا میں اس موضوع کے بارے میں پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں ہم نے مرہوم صدر حافظ الاسد سے ملاقات کی اس وقت وہ شام کے وزیر دفاع تھے یہ ملاقات ان کے صدر بننے سے کوئی چار ماہ پہلے کی بات ہے ہماری ملاقات تقریباً دیر گھنٹا جاری رہی انہوں نے پوچھا شام کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے کیا ہماری مداخلت صدامی حکومت کے ناروہ رویہ کو بدل سکتی ہے میں عراق سے لبنان چلا آیا اور ایک گروپ تشکیل دیا جس کا کام مرجعیت کی اہمیت کو واضح کرنا تھا سید مرحوم صفیح الدین نے ہمارے لکھے مزامین کو مختلف اخبارات میں چھپوانا شروع کر دیا ہمارے مزامین مرجعیت کے وضائف اس کے کردار اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہوتے تھے شیخ مہدی شمس الدین نے بھی سلسلے میں کافی کچھ لکھا اور عراقی عوام کے فرائض نامی کتاب انہیں کی لکھی گئے کتابوں میں سے ایک ہے اور جب سید باکر صدر یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے آنے کو مبارک جانا سید باکر صدر کی ذرائع ابلاغ میں اس وقت کی عراقی حکومت کے مظالم کی پرچار کی وجہ سے بغداد حکومت نے بیروت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عراقی شہریوں کو لبنان نہ آنے دے اور اسی دوران احمد البکر کو لبنان کے جبل شہر میں بعض نوالوم افراد کے ہاتھوں مار کھانا پڑی جس کے وجہ سے بغداد حکومت نے عراق میں مقیم لبنانیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا اور سید باکر صدر نے فوراں لبنان سے عراق واپسی کا سفر کیا اور اپنے ساتھ موجود تمام اہم کاغذات اپنے ساتھیوں کے حوالے کیے تاکہ اگر بارڈر پر پکڑے جائیں تو وہ محفوظ رہیں لیکن وہ بغیر کسی مسئلے کے عراق واپس مہنچے انیس سو ستر کو مرجع دین آیت اللہ سید موسین الحکیم داغ مفارقت دے گئے اور ان کی رہلت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا جس کو سب سے زیادہ باقر الصدر کی قیادت میں عراقی تحریک اسلامی نے محسوس کیا جو اب نجف کی گلیوں میں ناروہ سلوک اور بہرانوں کا شکار ہونے والی تھی میرے بھائی میرے دکھوں اور ارمانوں کے ساتھی میں اس خط کو لکھ رہا ہوں جبکی میرا دل فٹا جا رہا ہے دنیا میرے لیے تاریخ ہو چکی ہے اور تمام باشعور افراد کے لیے ایک روشن صبح کی امید کے بعد اب وہ پرچم گر پڑا ہے جس کے سائے تلے ہم نے زندگی بسر کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جہاد کی مشکلات کی نیامتوں سے مالا مال تھے ہاں اے میرے بھائی وہ علم گر پڑا ہے جو استقامت اور مضبوطی کی چوٹی پر کھڑا تھا گزشتہ صدی کے نصف میں نجف اشرف میں موجود مجتہدین کے دین اور سیاست کے باہمی رابطے کے سلسلے میں کردار کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ گروہ جو دین اور سیاست کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا ان کے کوئی زیادہ طرفدار نہیں پائے جاتے تھے دوسرا وہ گروہ جو دین اور سیاست کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک نیا نمونہ پیش کر گیا جن کی سب سے بڑی مثال آیت اللہ سید محسن الحکیم تھے جن کی مرجعیت کو اصلاحی مرجعیت کہا جاتا ہے تیسرا وہ گروہ جو اس وقت سب سے بڑا گروہ تھا جس نے سیاسی امور میں مداخلت کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا شروع شروع میں آیت اللہ خوی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے لیکن نظریہ کے طور پر آیت اللہ خوی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرت کے ساتھ فتاوہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہت کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مسلحت نہیں سمجھتے تھے آیت اللہ خوی جہات ابتدائی اور مجتہت کے لیے مبسوطن بلید حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا جب انیس سو نوے میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئے آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقل الصدر نے چند جید علماء دین کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقل الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تعیید کے بارے میں ذہنی کشم کش کا شکار نظر آ رہے تھے لیکن اراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باطل الصدر نے آیت اللہ خوی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مسلحت جانا اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تعیید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافع سمجھتے تھے واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلاوطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے ہیں اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں با عنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر ہوزے پر پڑتا دوسری طرف اگر شہید صدر کو با عنوان مرجع تقلید عالی پیش کیا جاتا تو ہوزہ باس پہرانوں کا شکار ہو سکتا تھا اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مشتحد آلہ کا وجود ضروری تھا انتہائی ضروری خواب و مرجع تقلید اسلامی بداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مشتحد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاظ کریں کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوشن کر رہے تھے اور یقینا وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے باقر الصدق اس وقت آیت اللہ خوی کی خدمت میں پیلاتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجیت کی خیمائت کریں گے مگر دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجیت کو چھوڑا ہے مہین سے ان امور کو آگے بہایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجیت کی طرف سے حوضہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضی آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور اسی طرح ملک میں وقلہ کی امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو آیت اللہ خوئی کے شاگر شہید صدر اور ان کے بعض شاگر آیت اللہ باکر الحکیم اور سید نور الدین اشکری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو مرجیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجیت کی تائید کرنا شروع کر دی آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے شہید صدر سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے جہاں سے سید حکیم چھوڑ کر گئے ہیں لیکن شہید صدر کا کہنا تھا کہ بعض دیگر افراد نے ان کی توجہ کچھ اور پہلوں کی طرف مبزول کرائی جب طلاب نے شہید صدر سے پوچھا کہ پھر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا تو سید صدر مسکراتے ہوئے کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ جس نتیجے کے دو آغاز ہوں وہ بے نتیجہ ہی رہتا ہے اور اس طرح یہ مسئلہ بے نتیجہ ہی رہا آیت اللہ خوئی کے دوران مرجیت شہید صدر کو مزید کوئی اور کامیابی نہیں ملی اور بعض افراد نے مرجیت کے رخ کو آیت اللہ محسن الحکیم کے کھینچے ہوئے خطوط کے برقس کسی اور سمت میں موڑ دیا بائیس دسمبر انیس سو اکھتر میں بعض حکومت نے ایک ہزار سے زیادہ ایرانی گھرانوں کو عراق سے نکال باہر کر دیا جو مدتوں سے عراق میں سکونت پذیر تھے اور اس مسئلے کی وجہ سے حوضہ علمیہ میں بھی کافی شور و غل ہوا اور بعض افراد نے یہ پروپیکنڈا کیا کہ آیت اللہ خوئی نے بھی باہر سے آئے ہوئے دینی طالب علموں اور دیگر افراد کو عراق سے نکالنے کی حکومتی پولیسی کو سرہا ہے اور انہوں نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک رقم مختص کر رکھی ہے بعض حکومت کی طرف سے ایرانی طلبہ کو حوضہ علمیہ نجف سے نکال دینے پر مسجد شیخ انساری میں امام خمینی نے ایک تقریر کی اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حاضرین کے جن کی تعداد تقریباً دو ہزار کے قریب تھی کہا کہ وہ لبنان جلے جائیں اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حسن بکر کی اس پولیسی پر قریب تنقید کی جس پر حکومت وقت نے اس مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں پچیس دسمبر سن انیس سو اکتر کو آیت اللہ العظمہ سید عبدالقاسم الخوئی کی خدمت میں پیش کیا علی قدر مرجع دین محترم سید عبدالقاسم خوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جناب علی نے عراقی بعض حکومت کی طرف سے دین مخالف یا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی غلط قدم کو ملاحظہ فرمایا ہے یا حوز علمیاء اور ایرانیوں کے حوالے سے کیونکہ بعض مغرز لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آ رہی ہے اس استفتاہ پر اپنا فتوہ بیان فرمائیں نیک ارادوں کے ساتھ میں نے اپنے حوالے سے حکومت باوقار سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا لیکن حوز علمیاء اور ایرانیوں کے حوالے سے جہاں تک میں نے بعض موسوخ افراد سے سنا ہے کہ حکومت کا سلوک بہت اچھا ہے واللہو علیو التوفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انیس سو چھہتر میں شہید صدر سخت بہرانوں کا شکار تھے کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس جاتے اور ان حالات کے بارے میں گفتگو کرتے سوائے امام خمینی کے پس وہ امام خمینی کے حضور جاتے ہیں اور حرم امام علی کے سین حیدری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ بعض حکومت زیادہ سے زیادہ ان کو اور حضب دعویٰ کے افراد کو شہید کر دے اور ان کی یہ شہادت جامد فکر افراد اور عام آدمی کو حرکت میں لانے کا سبب بنے اور عراقی حکومت کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آئے امام خمینی نے کیا فرمایا امام خمینی صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے لگے اور مزید کچھ نہ کہا شہید صدر نے مختلف مراجع اور علماء سے ملاقات کر کے باہر سے آنے والے طلبہ کے حق کی کوشش کی جو قانونی طور پر عراق میں رہ رہے تھے ان سے کہا کہ وہ عراق میں رہیں اور حکومتی دباؤ میں نہ آئیں اسی طرح شہید صدر نے آیت اللہ العظمہ سید علیہ السیتانی سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں اور ہم آواز بنیں شہید صدر سے اس بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ فرماتے تھے تنہا جس شخص نے میرے موقف کی بھرپور تائد کی اور ہم آواز ہوئے وہ آیت اللہ العظمہ سید علیہ السیتانی تھے شہید صدر کی طرف سے وزیر آزم حسن البکر کے نام متعدد خطوط اور ٹیلی گرام جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے بھیج دیے گئے اس کے بعد حکومت نے کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی علماء اور طالب علموں کے اخراج کا سلسلہ بند کر دیا چودہ آگس سن انیس سو بہتر کو آیت اللہ سید باقر الحکیم کو بعض پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد ان کے استاد آیت اللہ سید باقر الصدر کو بھی نجف ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا جہاں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے داخل تھے میں جمعیرات کی صبح گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر آیت اللہ قازم حائری کو اپنی جانب آتے دیکھا انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا خبر سنی ہے میں نے پوچھا کون سی خبر انہوں نے کہا سید صدر کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بیمار تھے اور نجف ہاسپٹل میں داخل تھے وہاں سے انہیں گرفتار کر کے کوفہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے اس خبر نے مجھے شدید دکھ پہنچایا میں فوراں گاڑی لے کر کوفہ ہاسپٹل کی طرف پڑھا کوفہ ہاسپٹل اس وقت بند تھا میں نے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی جان پہچان والے شخص کی تلاش شروع کرتی میں نے سید ارتبیلی کو وہاں دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں میں نے پوچھا استاد کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے جواب دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن آپ کو فوراں نجف جانا چاہیے میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس پیغام کو لے کر نجف چلا جائے اچھا ہوا جو آپ ملے سید بہت بیمار ہیں اور انہیں قیدیوں والے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چارپائی کے ساتھ بان دیا گیا ہے جاؤ اور اس تمام صورتحال سے آیت اللہ خوئی کو آگاہ کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے سید غروی سید باقل صدر کی گرفتاری کی خبر آیت اللہ خوئی تک نہ پہنچا سکے اور شیخ احمد وائلی اور مصطفی جمال الدین کی کربلا کے گورنر سے بحث و گفتگو کے بعد حکومت نے سید صدر کو آزاد کر دیا اس پراشوب حالات میں کہ جہاں مختلف انجمنوں اور افراد کی طرف سے عذیتیں سہنی پڑ رہی ہیں آپ کے جد امجد امیر المومنین کے وطن میں مجھے مجرموں کی طرح قید ہونا پڑا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بچپن کے تلخ اور سخت حالات سے بہتر حالات میں ڈال رکھا ہے سید صدر نے قید سے رہائی کے بعد طلبہ کے درمیان ایک ہفتہ وار مجلس اعزاء کا احتمام کیا جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان سہلہ مرجیت کے موضوع پر بحث و گفتگو فوا کرتی تھی اس موضوع کو شہید صدر نے اس وقت کی مرجیت کے کردار کو پیش نظر رکھ کر انتخاب کیا تھا سہلہ مرجیت کے بارے میں شہید صدر جو خواب رکھتے تھے اسے درحقیقت شاگردوں کے لیے بیان کر رہے تھے شہید صدر نے مرجیت کا جو تصور پیش کیا اس کا دائرہ صرف فتاوہ دینے اور حرام و حلال بیان کرنے تک محدود نہ تھا بلکہ ایک مکمل دینی قیادت اور رہنمائی کو بیان کر رہا تھا جو درحقیقت ولایت فقی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اس مجلس کے اہم اور فعال ترین شرکہ حضب دعویٰ کے ممران اور عراقین ہوا کرتے تھے اپنی تقاریر میں شہید صدر حضب دعویٰ اور اس کی فعالیت خصوصاً مرحلہ وار پالیسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے شہید صدر مرحلہ بمرحلہ عمل کرنے کی پالیسی کے مخالف نہ تھے بلکہ وہ امت کو فکری بیداری کے مرحلے سے سیاسی اور عملی بیداری کی طرف گامزن کرنے کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ امت کو ایک مکمل حوضے کی شکل دینے کی ضرورت ہے در حقیقت آپ امت کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن کرنے کی اہمیت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے اس صورتحال میں سید باقر الصدر نے ایک بار پھر حضب دعویٰ کے عراقین کو رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی اور بارہا مرتبہ تقرار کے ساتھ حضب دعویٰ کو ایک مجتحد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اس سٹریٹیجی اپنانے اور شورائے نظام کو چھوڑنے کی تاقید کی شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا اس پر تاقید کے ساتھ حضب دعویٰ کے لیے ایک مشتحد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ میں ابھی تک سال مرجعیت اور حضب دعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حضب دعویٰ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ نظریہ اقل سلیم اور دو سدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ حضب دعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے سید پاقر السدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حضب دعویٰ اور حوضہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاقید کیا کرتے تھے لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے انیس سو ستر سے انیس سو چوہتر کے درمیانی عرصے میں حکومت باس نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی جس کے سبب حضب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک مارکہ کا آغاز ہوا اسی دوران حضب دعویٰ کے تقریباً اسی کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور حضب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صحب تخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں جن میں سر فیرست آیت اللہ حاشمی شہوردی بھی شامل تھے انہیں گرفتار کیا گیا جبکہ آیت اللہ حائریق و گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا شہید باقر صدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت باس کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مسلحت نہیں ہے ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتوہ سادر ہوا جو آج زبان زدہ عام ہے حوضہ علمیہ اور حسبی کاموں کا الگ الگ دارے کار میں رکھنا آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حضب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراں حضب دعویٰ کو چھوڑ دیں جنابِ آلی آپ کا حوضِ علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حضب دعویٰ وغیرہ کے باہامی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے سکتی اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو ارض ہے کہ دینی طالبنوں کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا ان علماء کے درمیان درائش طریق تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے سید محمد باقر الصدر اور شاہد کے مولف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتوہ نہ دیتے یہ فتوہ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوضہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں حوضہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعوہ کو چھوڑ دیا ہے جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعوہ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بسی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فارج کا شکار رہے میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں تہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سید یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی نایت ہوگی سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہید کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہیدین کا حق ہے لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے مجتہید کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھی اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیعوں میں ایک تاریخی بسمت ذررتی ہیں کہ جب بھی فقہہ میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا ظاہر ہے کہ مجتہیدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسق ہوا کہ علماء و مجتہیدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوضہ علمیہ میں روایت پسند گر ہو جو ولایت فقی جزی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہیدین کو ترجیح دی اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی یہ وہ خود ساختہ میارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی احرام مصر سے برامد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی اور نہ یہ آثار قدیمہ سے بریافت ہوئی ہیں بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برامد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقود سدام کے بعد ہوا ہے اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا سدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے کیا سدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاقوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو تمام طاقتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے لیکن کونسی چیز سدام کو دوسروں سے نمائع کرتی ہے شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا ان تین کو سندان کے کہنے پر صحیح کا مکم سننایا جس پر سندان نے خود تسکتا ہے یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکب کا نام سنتے ہی تاغیاں بجائیں کیا یہ افعال سدام کو دیگر آمیروں سے جدا کرتے ہیں ہرگز نہیں عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو سندان سے کسی بھی کہا ظلم ایک بہریت کے لفظ سے کم نہ تھا تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنہ سامنا کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کی قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے مگر رضا شاہ پہلوی مرجیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا یہاں تک کہ جب سن انیس سو تریسٹھ کی تحریک خردات کو دبانے کے خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا مگر قوم کے مجتحدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی شاہ نے کبھی کسی مجتحد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہیں یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الڑ دیا جب اس نے مرجیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو بامال کیا جب اس نے آٹھ اپریل سن انیس سو اسی میں فقیح عدل حضرت آئیت اللہ العظمہ محمد باقر اس صدر کی فانسی کا حکم سنایا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجہ تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجہ دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبرہ میں فقہہ شیعہ میں سے کسی ایسے فقیح کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمہ باقر الصدر کے اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہی صدر کی مسائل دینیہ میں کس قدر دکت تھی اور یہ کیسے کہ صدر اور باقی فقہہ شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی صدر نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی اس نے اسر غیوت کے تمام شیعہ فقہہ کے نابغہ روزگار مرجہ کو قتل کیا صدر نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھی تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے عراق کی باس پارٹی کے پہ در پہ حملے جاری رہے جن کا حدب حوضہ علمیہ نجف اشرف تھا اس وجہ سے علوم دینیہ کے طلبہ میں خوف و حراز پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا جس کا اثر حوضہ علمیہ اور مراجعہ اززام پر واضح تھا اور عوام کے ساتھ حوضہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا سید محمد باقر الزدر نے مرجیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن انیس سو چھئیتر میں اپنی مرجیت کا اعلان کر دیا اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بلکل برعکس تھی دوسری طرف آپ کی عمر اکتالیس برس سے زائد نہ تھی حوضی حل کے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی شہید صدر شروع میں مرجیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر ادھر آئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا شہید باقر صدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلک گھومت ہی پینے پڑے جب سوائے چندخاص رفقہ اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العثمہ سید عبدالقاسم خوی کے درمیان فتنہ ایزاد کرنے کی کوشش بھی کی حضوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاسر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقی نے اس مدرسے کے طلبہ کی معاملت جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا کسی میں اتنی جلت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فیل علم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھ ہی دیکھ نہ لیں مختصر یہ کہ حضوی حلقے کسی سیاسی مرجع کی وجود کو تحمل کرنے کے لئے تیار نہ تھے سید پاقر صدر کے خلاف منفی پروپیکنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراں سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لئے آئے ہوئے تھے ان دنوں ہر شب جمعہ سید پاقر صدر کی گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزام انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے خوزوی ہلکے مجھے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس چاری رکھوں لہذا میں نے بھی اسرار کرنا چھوڑ دیا مجھے اور میرے شاگردوں کو خوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے میرے ایک شاگرد نے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرائیا مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو جب کہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے وہ ایک خطرناک شخص ہے اس طرح میری مخالفت کی جاتی رہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے سید باقر صدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوضہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں آیت اللہ خوئی طلبہ کی زندے امام خمینی سید مصطفی خمینی کو شہید کیا گیا تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہدت کا سبب معلوم نہ ہو سکا مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت اور عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا سید باقر صدر نے مصطفی خمینی کی شہدت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراں امام خمینی کے پاس اظہار حمدردی کے لیے جلے گئے اور سید مصطفی خمینی کے ایسا علیہ سواب کے لیے ایک مجلس ازا کا احتمام کیا واضح رہے کہ شہید باقر صدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا اگرچہ سید باقر صدر اور امام خمینی کے درمیان برہے راست تعلقات کی ابتدا سن انیس سو پیسٹ میں ہوئی تھی شہید باقر صدر سن انیس سو تریس سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانش ور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹو نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدمت پرستی کے الزامات لگاتا تھا بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے امام خمینی نے سن انیس سو انتھر میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانساری میں حکومت ان دروس کو واقر صدر کی طرف سے خوب بزیرائی ملی آقا خمینی نے کتاب مقاسب محرمہ سے الحکومت الاسلامی کی بہت شروع کی اور یہ ابحاظ دس دن سے زائدہ تک چلتی رہی اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی تاریخ میں ایک شیعہ مشتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر سراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے اپنے شاگر سید محمود الحاشمی اور سید محمد صادق صدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کرتی امام خمینی کے یہ دروس حضوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے چنانچہ سید صدر نے سید محمود حاشمی اور سید صادق صدر کو یہ کام سونپ کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی کسر نفسی کم نظر آتی ہے ان دونوں شخصیت یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نکتے پر تھا اور وہ عمل حسبی یعنی تنظیمی سرگرمی ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس صدر نے حسب دعوی کی بنیان دالی جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حضبی کیا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اختفاق کرنے کے قائل نہ تھے بلکہ برہے راست عوامی تحریک کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے جیسا کے انقلاب کے بعد آپ نے حضب جمہوری اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا جس کے عراقین آپ کے قرید ترین شاگردوں اور مؤتمدوں میں سے تھے بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے امام نے جواب دیا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اشتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حضبی کاموں میں زیادہ انسار نہیں کرتے تھے اور شہید صدر اس کے برعکس تھے امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سروپا ہوتا ہے حوزہ علمیہ قم کے طلبہ کے درمیان شہید باقر صدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحث ہوئے لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے شروع شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا قیسطیں پہنچتی تھیں اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ 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 ایران میں انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی اور شہید کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی اناثر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقراب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیگ کہنے کا وہ جستہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جسے دیکھ کر سید باقر صدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے سید باقر صدر نے چار دسمبر سن انیس سو ستر میں ایرانی قوم رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی اور بارہا مرتبہ تقرار کے ساتھ حضب دعویٰ کو ایک مجتحد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اس سٹریٹیجی اپنانے اور شورعہ نظام کو چھوڑنے کی تاقید کی شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک جس کا انکشاف آگ کی شہادت کے بعد ہوا اس پر تاقید کے ساتھ حضب دعویٰ کے لیے ایک مجتحد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ میں ابھی تک سال مرجیت اور حضب دعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حضب دعویٰ مرجیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور دو سدیوں کے تجربات سے حاصل چدا نظریہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ حضب دعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لئے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے سید باقر صدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حضب دعویٰ اور حوضہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاقید کیا کرتے تھے لیکن ان کی سوچ سے شدت اختیار کی جس کے سبب حضب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک مارکہ کا آغاز ہوا اسی دوران حضب دعویٰ کے تقریباً اسی کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور حضب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صحب تخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد حاشمی شہوردی بھی شامل تھے انہیں گرفتار کیا گیا جبکہ آیتاللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا شہید باقر صدر نے کوشش کی کہ آیتاللہ خوئی حکومت باس کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں جبکہ آیتاللہ خوئی فتوہ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے حوضہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دارے کار میں رکھنا آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں جناب علی آپ کا حزب علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حزب دعویٰ وغیرہ کے بہامی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہم اپنی اس رائع کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں اگر واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب ان کا فریضہ واضح ونصیحت کرنا دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا ان علماء کے درمیان رائش طریق تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے اللہ تبارک وطالہ سے مدد کے طلب گار ہیں اور وہین توفیق دینے والا ہے سید محمد باقر صدر اور شاہد کے مولف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتوہ نہ دیتے یہ فتوہ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں حوضہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا بلکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعویٰ کو چھوڑ فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بسری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں تہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سید یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی نائت ہوگی سید باقر صدر نے تمام فقہہ کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی باقر صدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقی مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے مشہور ہے مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ دے اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیعوں میں ایک تاریخی پسمنت ذر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہہ میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم دیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے صدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقل صدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی یہ وہ خود ساختہ رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے یہ وہ سیدھا انسانی کھوپڑیاں نہ ہی احرام مصر سے برامد ہوئی ہیں اور نہ بربری یا رومی دور کی اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برامد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقود سدام کے بعد ہوا ہے اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا سدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے کیا سدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاقتی طاقتوں نے نہ کیا ہو تمام طاقتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے لیکن کونسی چیز سدام کو دوسروں سے نمائع کرتی ہے شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا ان تین کو سدام کے کہنے پر سانسی کا مکم سن جس پر مجھائی کیا یہ افعال سدام کو دیگر عامروں سے جدا کرتے ہیں ہرگز نہیں عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو سدام سے کسی بھی کہا تاریخ کے ایک لمی نے دونوں کا آمنہ سامنا کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کی قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے مگر رضا شاہ پہلوی مرجیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا یہاں تک جب سن انیس سو تری سٹھ کی تحریک خردات کو دبانے کے خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا مگر قوم کے مجتحدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجیت کا اعلان کیا اور اور نہیں یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الڑ دیا جب اس نے مرجیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو بامال کیا جب اس نے آٹھ ابریل سن انیس سو اسی میں فقیح عدل حضرت آیت اللہ العظمہ محمد باقر صدر کی بھاسی کا حکم سنایا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجا تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجا دین ہے جو قتل کیے گئے لیکن اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھی جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامرائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریبا یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبرہ میں فقہ شیعہ میں سے کسی ایسے فقیح کو نہیں جانتا جس کو حقیقتا علوم اسلامی فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظم باقر صدر کے اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہی صدر کی مسائل دینیہ میں کس قدر دکت تھی اور یہ کہ صدر اور باقی فقہ شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی اس نے اسر غیوت کے تمام شیعہ فقہ کے نابغہ روزگار مرجع کو قبل کیا صدام نے وہ دو کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھی تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے عراق کی باس پارٹی کے پہ در پہ حملے جاری رہے جن کا حدب حوضہ علمیہ نجف اشرف تھا اس وجہ سے علوم دینیہ کے طلبہ میں خوف و حراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا جس کا اثر حوضہ علمیہ اور مراجع اززام پر واضح تھا اور عوام کے ساتھ حوضہ علمیہ کا سن انیس سو چھ چھ میں اپنی مرجیت کا اعلان کر دیا اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بلکل برقس تھی دوسری طرف آپ کی عمر اکتالیس برس سے زائد نہ تھی حوضی حلقے بزرگ عمر مشتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مشتہد کی مرجیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے شہید صدر شروع میں مرجیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن انہیں مجبورا ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں ویدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا شہید پاقر صدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلک گھونک بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقہ اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العثمہ سید عبد قاسم خوی کے درمیان فتنہ ایزاد کرنے کی کوشش بھی کی حضوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاسر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقی نے اس مدرسے کے طلبہ کی معاملت کرنے جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی علم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ 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 اس کے ساتھ ہی دیکھ نہ لیں مختصر یہ کہ خوضوی حل کے کسی سیاسی مرجع کی وجود کو تحمل کرنے کے لئے تیار نہ تھی سید پاقر صدر کے خلاف منفی پروپیکنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراں سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لئے آئے ہوئے تھے ان دنوں ہر شب جمعہ سید پاقر صدر کی گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزام انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے خوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس چاری رکھوں لہٰذا میں نے بھی اسرار کرنا چھوڑ دیا مجھے اور میرے شاگردوں کو خوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے میرے ایک شاگرد کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو جب کہ وہ ایک سیاسی آدمی کے درس میں کیسے شرکت کی وہ ایک خطرناک شخص ہے اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے سید باقر السدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوضہ علمیہ کی اس صورت حال کی طرف متوجہ ہوں آیت اللہ خوئی طلبہ کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے سن انیس سو ستر میں فرزند امام خمینی سید مصطفی خمینی کو شہید کیا گیا تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہدت کا سبب معلوم نہ ہو سکا مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی لیکن اس حادثے میں ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا سید باقر صدر نے مصطفی خمینی کی شہدت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار حمدردی کے لیے جلے گئے اور سید مصطفی خمینی کے عیسی علی ثواب کے لیے ایک مجلس ازا کا احتمام کیا واضح رہے کہ شہید باقر صدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا اگرچہ سید باقر صدر اور امام خمینی کے درمیان برہ راست تعلقات کی ابتدا سن انیس سو پیسٹھ خمینی کو ملک بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا شہید باقر صدر سن انیس سو تریسٹھ سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لپنان کے مشہور دانش ور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹو نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے مار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے امام خمینی نے سن انیس سو انہتر میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانساری میں حکومت اسلامی کے عنوان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا ان دروس کو باقر السدر کی طرف سے خوب بزیرائی ملی آقا خمینی نے کتاب مقاسب محرمہ سے الحکومت الاسلامی کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث دس دن سے زائدہ تک چلتی رہی اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی ایک شیعہ مشتحد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر سراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے اپنے شاگیر سید محمود الحاشمی اور سید محمد صادق صدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی امام خمینی کے یہ دروس حضوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے چنانچہ سید صدر نے سید محمود حاشمی اور سید صادق صدر کو یہ کام سوپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی قصر نفسی کم نظر آتی ہے ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نکتے پر تھا اور وہ عمل حسبی یعنی تنظیمی سرگرمی ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی ترس کی سرگرمیاں انتیاہی ناگزیر ہیں چنانچہ شہید صدر نے حضب دعوی کی بنیاد دالی جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حضبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اکتفاق کرنے کے قائل نہ بلکہ برہے راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حضب جمہوری اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا جس کے عراقین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور مؤتمدوں میں سے تھے بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے امام نے جواب دیا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اجتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حزبی کاموں میں زیادہ انسار نہیں کرتے تھے اور شہید صدر اس کے برعکس تھے امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یقینا اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سروپا ہوتا ہے حوزہ علمیہ قن کے طلبہ کے درمیان شہید باقر صدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحث ہوئے لیکن اکسریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے شروع شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا قیسطیں پہنچتی تھیں اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہ کہیں ایران میں انقلاب کے کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی اناثر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رق اختیار کر جائے اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقراب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے جب امام کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جسے دیکھ سید باقر صدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرق ہے سید باقر صدر نے چار دسمبر سن انیس سو ستر میں ایرانی قوم کے نام ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہے مگر شہید صدر کے بعض شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہے کیونکہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غیر نہیں جانتے لیکن سید پاقر صدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مسئل رہے اور فرما جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانبدار رہوں کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجیت کے حق میں بھی ہے لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے اس لیے کہ مرجیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں طول تاریخ میں شیعہ مشتہدین کا حدف کیا تھا کیا زمین پر حکم الہی کا نفاظ نہ تھا پس اب امام خمینی کی مجیت نے اس حدف کو پورا کر دیا ہے پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نظرہ نہیں کیوں نہ پیش کرنا پڑے امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واقسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا جس سید باقر صدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے مطالق لکھے تھے اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقیحی تناظر میں جمہوری اسلامی ایران کا دستور تھا اور یہی کتابچہ آج اسلامی جمہوری ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مصدر ٹھہرا میں ایران میں تھا جب آقا خمینی فرانس سے تہران پہنچے میں مزید دو تین دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا میں نے ایک خط آقا خمینی اور سید صدر کی خدمت میں پہجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طبعات کے لیے دے دیا ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی تیارے کے ذریعے ایران گئے اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ الفی میں تھے ہم نے اس کتاب کے پانچ نسخے لیے تھے ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفستن جانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اور ایک نسخہ آیت اللہ بحشتی کو دیا اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا موسیقی 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 باقر سدر کا خواب پورا ہوا امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاب کے قیام میں کامیابی ہوئے اور اس وقت شہید سدر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلیب کی وجہ امام خمینی کی تقلیب کی طرف دعوت دی سید سدر کو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائز انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی اکاس ہے پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سج ثابت ہو گئی افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستقبروں کے سروں پر برس پڑے اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو اور یہ بات ایران کے سرزمین پر حق ثابت ہوئی جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے یہ بات بھی واضح کر دو یہیت امام خمینی جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے اس کے گرد جمع ہونا اس کے ساتھ مخلص رہنا اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے حدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے خون میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقر الصدر نے حکومت باعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی اور جو شرط صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتداء میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواست تک محدود رکھی اور پھر مجبور ہو گئے کہ عمومی فتوہ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتوہ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسرے پر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتوہ دیں اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقریب ملتی ہے اور دین اور شائر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے لہٰذا سید صدر نے حرمت کا فتوہ صادر کیا حضب الدعویٰ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بلبوتے پر سید صدر ایراک کی باطل کو کھوکلا کرنا چاہتے تھے لیکن باز وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حضب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا اور آپ حوضہ کو الگ الگ دارائے کار میں رکھنا چاہتے تھی لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آرہ سے سرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آ دی شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اس رات ہم تقیبا فجر تک گفتگو کرتے رہے اور شہید صدر نے انیس سو چوہتر میں یہ فتوہ صادر فرمایا تھا کہ حوضہ علمیہ کے طلاب کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حضب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کریں اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے حوضہ اور حضب الدعوہ کے درمیان جدائے کے حکم کو واپس لینے کے بعد حضب الدعوہ کے عراقین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں شہید صدر نے حضب الدعوہ کو نہیں چھوڑا بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مسلحت جانی کہ وہ حضب الدعوہ میں کوئی برہ راست فعال کردار ادا نہ کریں جیسا کہ حضب الدعوہ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں کیونکہ حضب الدعوہ کا نمائندہ علماء کی صیرت اور بصیرت سے واقف تھا اس نے یہ بات قبول کر لی حضب الدعوہ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا مئی سن انیس سو ستر کو سید صدر نے مسجد شیخ دوسی میں تفسیر موضوعی کی عنوان سے دروس شروع کیے اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا بہترین وسیلہ تھا اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر صدر نے حاضرین کے جمع غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا دروس کا یہ سلسلہ دو ماہ تک جاری رہا شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے مطالب گفتگو کی اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مضمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا آپ خود بھی روئے دوسروں کو بھی رولایا اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسطوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں سن انیس سو نواسی میں تہران کے عربی ریڈیو نے امام خمینی کی طرف سے شہید باقل الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا اس پیغام میں امام خمینی شہید صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عراق کو نہ چھوڑیں جبکہ سید باقل الصدر کا عراق کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن اس خبر نے عراقی عوام کے درمیان تشفیش کی ایک لہر دوڑائی سید باقل الصدر نے مطادد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے اور ان کے ذرائع ابلاغ کے وزیر صادق قدبزادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے تھانسی دی گئے لیکن کس چیز نے صادق قدبزادہ کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر عراق چھوڑنا چاہتی ہیں اس بات کا جس وقت عراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ عراق اور نجف کو نہ چھوڑیں یہ بات لوگوں پر گران گزری کیونکہ عراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر عراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں خود کو بے آسرہ محسوس کیا یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے عراقی قوم کے قلوب کو جھنجوڑ دیا لہٰذا عراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق نہ چھوڑیں اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید اہد کی اس وقت جیسا کہ یہ تاریخ دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے پورے عراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باطل صدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے عراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا لوگوں کا تھاٹیں مارتا ہوا یہ سیلاب عراق کے تمام مطرف مثلاً صدر سیڈی کربلا العمارہ الدیالہ رفعی زیقار جدیدیہ حی السلام نعمانیہ البیع القازمیہ الکود العزیزیہ البصرہ الناصریہ الکرکوب اور سلمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا اس مظاہرے میں عراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے جیسے سورہ سٹی سے شہید قاسم الموقع اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبید جن کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی اور اسی طرح عراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا عراق کی بعض پارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور بالخصوص یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس بہانے سے کہ یہ حضب الدعوے میں شریک ہیں اور حضب الدعوے کے تمام عراقین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ صدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی کچھ دیر بعد امرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آگئی جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے سترہ رجب کو عراقی امن پولیس تفتیش کے بہانے سید باقر صدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دسبرداری حضب الدعوہ کے ساتھ قتع تعلق اور بعض پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا آیت اللہ سید باقر صدر کو پولیس نے گرفتار کر دیا اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمینہ صدر جو بنت الحدہ کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور سہنے ادھر کے درمیان کھڑی ہو کر بند آواز نے لگی موسیقی الظليمت الظليمت یا جدا اینی اشکو الى اللہ وإليک لقد اعتقل ولدک الصدر یا جدا اینی اشکو الى اللہ وإليک ما يجر علينا من ظلم واضطهاد ایها الشرفاء المؤمنون هل تسکتون وقد اعتقل مرجعكم هل تسکتون وامامكم يسجن ويعذب ماذا ستقولون غدا لجد امیر المؤمنین انساء لكم عن سقوطكم وتخاذولكم اخرجوا وتظاهروا واحتجوا سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبدالعزیز الحکیم سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین طبنچی کا اجتماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیے جائیں اور حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعطاد ہوگا میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جا سے کہ پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی عبادی پانچ چھے میلین پر مشتمل تھی انتفاضہ رجب نے عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دھانے پر ہے اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے حکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا جیل سے رہائی کے بعد سید باقر صدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا اور یہ دس مہینے تک نظر بندی جاری رہی یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا شیخ رضا نومانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر صدر کے گھر میں ہی رہے حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غزہ کی فراہمی پر پابندی لگا دی یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی کاثر تھا اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے تو سید صدر اور ان کے اہل و آیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرنے کی کوششیں کی انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کہ یہ ایک طبی آلہ ہے بھیجا بھیجا جو در حقیقت ایک ٹائم بم تھا اس طرح انہوں نے ہر ممکن دہشتگردی کی کوشش کی نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوری اسلامی کا نمائی ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا سیدنا آپ کی فیاد کیسی ہے؟ طبیعا اچھی ہے انشاءاللہ والیکم سلام الحمدللہ اچھی ہے الحمدللہ اللہ تمہیں خوش رکھے خوشتہ واقعات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ علامات کے بارے میں کچھ جوابات جانے ہیں جی فرمائیے اے آیت اللہ العظم الامام المجاہد سید الخمینی میں نے آپ کا پیغام سنا جس میں آپ نے مجھ سے اپنی اتدعانہ شفقت کا اظہار کیا ہے لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ مجھے چازے واری کے اندر بند کر دیا گیا ہے نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں اور نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کروں کہ وہ آج کے سائے کو طولانی کر دیں جو اسلام کے لیے روشنی کے مینار کی طرح ہے آج کی رہنما مجید کی ذریعے دینِ حنیث کی عفاظت فرمائے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میرا سوال ہے کہ وہ اپنے راستے میں ہماری ان مشکلات کو اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اس امت کے عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور شک اس کے تشخص کو برقرار رکھ سکیں کچی بھی انسان کی زندگی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ اپنی امت کو اپنا وجود اپنی زندگی اور اپنی فکر عطا کرتا ہے اور آپ نے مسلمانوں کو اپنا وجود اور اپنی فکر عطا کرمائی ہے کہ جو طول تاریخ میں مجاہدین کے لیے ایک عظیم مثال کرے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا ایک آخر سوا سنا ہے کہ آپ کی صحیحت اچھی نہیں ہے آج کل آپ کی صحیحت اچھی نہیں ہے میری صحیحت میری صحیحت کی کوئی قیمت نہیں میری صحیحت کی کوئی قیمت نہیں اس وقت یہ بات بڑی اہم تھی کہ سید صدر کی نائب قیادت کی بات کی جائے جو سید صدر کی شہادت کے بعد اس ذمہ داری کو نبھائے سید صدر نے ابتداء میں چار افراد منتخب کیے اور یہ تیپ آیا کہ یہ نام سید صدر کی شہادت کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے اور وہ سید محمد مہدی الحکیم سید محمود حاشمی سید محمد باقی الحکیم سید کے بعد آنے والی قیادت کے سامنے بہت اہم مسائل تھے جن میں بھرپور عوامی تحریک اور مسلح جد و جہد تھی جہاں خونی قربانیوں کی ضرورت پڑزکتی تھی جیسا کہ شیخ نمانی کا کہنا ہے کہ سید باقی الحصدر کا ارادہ تھا کہ امام خمینی کے نام ایک مفصل خط تحریر کریں جس میں وہ اپنے بات قیادت کے مسائل کو امام خمینی کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے سید صدر اپنے بات نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پاسکی کیونکہ بعض اراکین حضب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا نہ ہی کوئی مرجے ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھا اور نہ ہی کوئی عام آدمی اراکی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا سترہ جولائی سن انیس سو ناسی کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ابتداء میں صدام کی نیت سید باقی صدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقی صدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پھر یہ کہ کسی موقع میں ہماری حمایت کریں جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقع ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں تو اس کا صلح یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا اور اس ملاقات کو ٹیلی ویجن پر نشر کیا جائے گا اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا پس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا جس کا اظہار آپ نے شیخ نومانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے شیخ نومانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدی کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے اور شیخ نومانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے مطالق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہت جہرے پر لا دے اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر صدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وسیعت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی السلام علیکم اے میرے عزیزوں تم پر سلام اس باب کی طرف سے جو جسمان طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہیں لئنکم تقبیر حیو طاضر جس کی روحی بیرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی فرتی تعبیر ہو اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو اے میرے عزیزوں اے گروہ وفاوں اخلاص و مخبت میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت پڑھ چکی ہے سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتوہ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا نظربندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتوہ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا اور یہی فتوہ سبب بنا کہ صدام سید باقر صدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے پانچ اپریل انیس سو اسی باوقت دوپہر اڑھائی بجی سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا اور دوسرے روز آت کی ہمشیرہ بنت الحدہ کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں لیکن جو بات میرے نزدیک موسک ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام بارزان تقریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتے داروں میں سے ہی تھا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اس شخص نے اچانک پسٹول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا اور سید شہید ہو گئے انیس اپریل سن انیس سو اسی کو رات نو بجے کے قریب نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی اور رات کی تاریکی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق صدر کے گھر چھوڑ دیا گیا اور سید صادق صدر کو ان کے غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی اور انہوں پر ظلم و ستم کے آثار نمائی تھے حلیل تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا دو ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا اس شخص نے دو شادیاں کی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تقریباً گیارہ سال کا تھا جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر پانچ گولیاں برسا دی اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت تاری ہوئی جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قدل کر دیا اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاڑ اتار دیا سید محمد باقر الصدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا مگر یہ کہ شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا اور یہ اس وقت کے افراد کی کوتہا فکری تھی سید محمد باقر الصدر ندف کے وہ پہلے مجتحد تھے جن کو شہید کیا گیا لیکن وہ آخری نہ تھے ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی ستر تہلیر ہوئی ہے ایک ایسی حکومت کے جس کی زوفشانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا تمہارے بھاپ کی مثال اس شجر کسی ہے جس کی تہنیاں نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر پھیلائے ہوئے ہیں اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن اس کی جڑیں اندر سے کمزور ہو چکی اے میرے عزیزوں اگر تمہارے فراغ جیسی مسئبت میں گریفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہم کنار ہو چکی ہو تم نے دیا ہے جو ہر باپ اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے تمہاری ثابت قدمی عیسان خلوص اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باپ کی خوشبختی ہوتی ہیں اور ایک باپ اپنی اولاد میں ایسی ہن صفات کے تسلسل کی پاہش رکھتا ہے پس زمان و مکان کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضاِ الہی کے لیے ہیں فقط اور فقط خدا کے لیے ہیں تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاویدان تعبیر ہو یہاں تک کی ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں پھر درخ کی جانب لوٹ کر آئیں گی والسلام علیکم سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی